اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محرم الحرام کی سپیشل ٹرانسمیشن کے ساتھ محمد علی جعفری حاضر ہے اور ہماری آیت بڑی خوش نصیبی ہے کہ قبلہ علامہ سید الحسن طاہر صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جو اس پروگرام میں شامل ہوں گے آپ کا تعلق مسجد طعبہ کی یہ امام ہیں اور ساتھ میں ڈائریکٹر ہیں من حاج القرآن ایڈوکیشن سنٹر کے اسلام علیکم قبلہ جیسے آپ کے علم ہے کہ آج ہم ایک سپیشل ٹرانسمیشن محرم الحرام کے سلسلے میں کر رہے ہیں تو میں آپ کی اجازت سے ایک ربائی پیش کرتا ہوں جو ہمارے استاد جناب زائر نقوی صاحب نے یہ لکھی اور ہر سال ہم یہ کلام اور ٹرانسمیشن کا آغاز اس ربائی سے کرتے ہیں اجازت ہے قبلہ ہر سال جو ذکر شہدہ کرتے ہیں ہر سال جو ذکر شہدہ کرتے ہیں ایک فرض ہے ہم پر جو عدا کرتے ہیں زہرہ سے جو عدا کرتے ہیں زہرہ سے جو وعدہ تھا نبی کا ظاہر زہرہ سے جو وعدہ تھا نبی کا ظاہر اس وعدہ کو ہم لوگ وفا کرتے ہیں ہر سال جو ذکر اللہم صلی علیہ محمد وعالی محمد تو قبلہ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ کچھ واقعہ کربلا اور امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے آپ اپنے گفتو کا آغاز کیجئے اور فلسفہ شہادت اور جو مختلف چیزیں واقعہ کربلا سے منسلک ہیں اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کے ساتھ بیان فرمائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ السلام سیدنا مولانا محمد وعالی صاحبی و بارک وسلم آپ نے جو ربائی پڑی ہے اسی سے ایک بات ذہن میں آگئی تو ہی سے آج آغاز کرتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ عموماً ذہنوں میں یہ خیال رہتا ہے اور آتا ہے کہ ذکرِ احلِ بیت جو ہے یا ذکرِ امامِ عالی مقام جو ہے وہ شاید ماہ و سال کے ساتھ مشروط ہے مگر ایسی بات نہیں ہے واقعہ کربلا کے بعد اب آنے والا ہر دن امامِ حسین کا دن ہے ہر روزِ روزِ اشورہ ہر شہرِ شہرِ کربلا ہر رات آنے والی امامِ حسین کی رات ہے آنے والا ہر سال امامِ حسین کا دن ہے بے شک اور اس تصور کو اگر ہم سمجھنا چاہیں تو اولیاء ہند جو ہیں ان کے سلطان اور بادشاہ ماشاءاللہ قبل اللہ حضرتِ خواجہ محیل الدین حسین چشتی اج میری ماشاءاللہ واہ 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 ان سے جب پوچھا گیا کہ مقامِ امامِ حالی مقام کیا ہے تو کیا خوبصورتِ شہرِ آپ نے بیان کی یہ اپنا عقیدہ اس کے اندر ظاہر کیا کہ شاہ است حسین شاہ است حسین بادشاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نداد دردست حق مگر ایک بدکردار اور بے ایمان شخص کے اندرہ اپنا ہاتھ نہیں دیا اور کیا کیا اپنا سب کچھ دے دیا اور سب کچھ دے کر قیامت تک کے لئے جو بچایا وہ حضور کا دین ہے اس کلمہ جو لا الہ الا اللہ ہے اس کی بنیاد وہ شہادت امام علیہ مقاب بنی ہے ماشاءاللہ جیسے تصور یوں سمجھ لیں کہ جیسے بنیاد ہوتی ہے فاؤنڈیشن ہوتی ہے کوئی بھی امارت ہوتی ہے تو امارت جتنی بھی بڑی ہو اور عظیم ہو مگر اس میں اصل جو کردار ہوتا ہے اس بنیاد کو جتنی بنیاد مضبوط ہوگی بنیاد مضبوط نہ ہو تو آپ پیلڈنگ تھوڑی سی بڑی کھڑی کریں گے وہ گر جائے گی یا کریکس پڑ جائیں گے آل تک جو چودہ سیدیوں سے اسلام زندہ ہے موجود ہے ہمارے پاس اور ہم تک جو پہنچا ہے تو ایک جملہ محض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ دین دین اسلام دیا تو مصطفیٰ نے تھا بے شک مگر قیامت تک اگر اس دین کو بچایا ہے اور آج ہم تک یہ دین پہنچایا ہے تو امام علی مقام کی اس شہادت اور اس قربانی نے پہنچایا ہے بے شک تو کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ حسین گرنہ شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا نبی کی سنت ایانہ ہوتی خدا کے گھر میں آزانہ ہوتی بشر کے چہرے پہ زنگ ہوتا انسانیت کا اور ہی رنگ ہوتا آج یہ اس طرح جو نعمت اسلام نعمت دین ہمارے پاس موجود ہے تو یہ ہمارے پاس نہ ہوتی اگر امام علی مقام اپنے اس قربانی دے کر ہم تک یہ دین نہ پہنچا اور دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے بے شک ایک بولتا قرآن حسین ابن علی ہے یوں تو ہر مومن کی پہچان ہے کلمہ کلمہ اس کلمے کی پہچان حسین ابن علی ہے ماشاءاللہ تو یہ وہ تصور ہے تو میں نے اس لئے ارس کیا کہ حق کا آکے بناہ الہ الاست حسین اس دین کی بنیاد چونکہ وہ ہیں تو یہ دین قیامت تک کب زندہ رہے گا تو ان کی قربانی سے زندہ رہے گا اسی لئے چونکہ یہ دین ان کی قربانی سے زندہ ہے تو اب ہر روز روز حسین بے شک ہر شب شب حسین بے شک ہر ماہ حسین ہر سال امام حسین بے شک یہ زمانے قیامت تک جو آتے چلے جائیں گے یہ سارے زمانے امام حسین کے زمانے تھوڑا سا میں آپ کی جو عظمت اور فضیلت کی ہوں تو اتنے پہلو ہیں کہ آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ آج چودہ صدیوں گزر گئیں باقی کربلا کو پیش ہوئے مگر آج تک بھی آنے والا ہر دن اور طلوع ہونے والا ہر سورج امامِ عالی مقام اور خانوادہِ اہلِ بیعت کی عظمت کا ایک نیا رنگ اور ایک نئی ڈائمنشن لے کر اُبرتا ہے بے شک اور لوگوں کو ایک نیا رنگ ان کی عظمت اور فضیلت کا نظر آتا ہے بے شک بیسیوں آیات قرآنِ مجید کے اللہ رب العزت نے ان کی عظمت اور فضیلت اور ان کی شان میں نازل فرمائے بے شک اور آقا علیہ السلام کی پوری صیرتِ مبارکہ اور حیاتِ مقدسہ کو اگر پڑا جائے تو آپ کے جو فرامین ہیں وہ اتنی قصیر تعداد میں ہیں کہ کتبِ حدیث کے اندر بقاعدہ ابواب مناقبِ اہلِ بیت کی اور مناقبِ امامِ حسین کے موجود ہیں آپ اس بات سے ہی اندازہ لگا لیں کہ دنیا میں لوگ پیدا ہوتے ہیں انسان آتا ہے دنیا میں اور ہم لوگ فخر کرتے ہیں اگر کسی کا کوئی بیٹا گھر میں یا اولاد پیدا ہو تو وہ پوچھتے ہیں جا کر کوئی عالم ہو اس کے پاس جاتے ہیں کوئی متبر شخص ہو معاشرے کے اندر اچھا نام رکھنے والا یا دین کے حوالے سے اچھا مقام رکھنے والا کوئی شخص ہو اس سے جا کر پوچھتے ہیں کہ جی ہمیں بچے کا نام بتا دیں اور اگر کسی کا نام کوئی بڑی شخصیت رکھتی ہے تو ساری عمر وہ اس پر فخر کرتا رہتا ہے ناز کرتا رہتا ہے اللہ اکبر اب دیکھئے اس خانوادے اور اس شہزادے کی عظمت یہ ہے کہ جب امامِ عالی مقام سیدنا امامِ حسین اور اس سے قبل سیدنا امامِ حسین یہ بھی فرما دیا کہ یہ نام میں نے نہیں رکھے اللہ اکبر اللہ رب العزت نے جنت کے اندر اپنے حسن کے پردوں میں یہ نام چھپا کر رکھے تھے اور ان کے ان شہزادوں سے قبل تاریخ کے اندر نہ کسی کا نام حسن تھا نہ کسی کا نام حسین تھا یہ ان کی بےمثلیت اور ان کی عظمت اور شان کی طرف اشارہ ہے جیسے آقا الاسلام نے فرمایا کہ اللہ نے اپنی حمد کے پردوں میں میرا نام محمد رکھا تھا اور زمین میں اس سے پہلے یہ نام کسی کا نہیں تھا تو اسی طرح اللہ رب العزت نے اپنے حسن کے پردوں میں جنت کے اندر یہ دو نام رکھے تھے اور کسی پر ظاہر نہیں فرمائے چونکہ کوئی اس اہل نہیں تھا اور اس قابل نہیں تھا کہ انہیں یہ نام دیے جاتے تو اللہ نے ان شہزادوں کو یہ نام اتا کی اور اس نام سے ہی اشارہ ملتا ہے ان کی عظمت اور شان ہے اور اگر آپ کیونکہ میرا سبجیکٹ ہے Arabic language کے حوالے سے تو اگر آپ depth میں جائیں تو یہ جو لفظ حسن اور نام حسین ہے یہ حسن سے نکلے ہیں حسن کا معنی خوبصورتی اور جمال تو ہے ہی مگر حسن کا ایک معنی شہادت بھی ہے چونکہ شہادت سے بڑھ کر حسن خاتمہ کوئی اور نہیں ہے بے شک انسان کی زندگی کا جو اختتام ہے مگر شہادت پر ہو تو اس سے بہتر کوئی اور حسن اختتام نہیں ہے بے شک تو اس لیے حسن سے مراد حسن خاتمہ یعنی شہادت بھی ہے شہادت بھی ہو سکتا ہے تو جب نام شہزادوں کے حسن اور حسین رکھے تو ان کی ولادت کے وقت سے ہی آقا علیہ الصلاة والسلام نے ان کی شہادت کے خبر ناموں کے اندر دے رہی اللہ حبی اور پھر ان کے بچپن کو اگر دیکھا جائے تو آقا علیہ الصلاة والسلام بچپن کے اندر یقینا نانا اپنے نوازوں سے محبت کرتا ہے مگر آقا علیہ الصلاة والسلام کی جو محبت تھی وہ انوکھی اور بےمثال تھی اور دید ہی نہیں تھی اور اگر آپ اس معاشرہ عرب کو ذہن میں رکھیں کہ ایک دن ایک شخص آقا علیہ الصلاة والسلام کی بارگاہ میں آتا ہے اور حضور صلاة والسلام نے شہیدنا امام حسین کو اپنی گوئے میں بٹھایا ہوا ہے آپ کے ماتے پر آپ کے گال پر گردن پر آقا علیہ الصلاة والسلام رخصار پر بوسہ دیتے ہیں وہ شخص عیرت سے پوچھتا ہے کہ جی میرے تو دس بچے ہیں اور میں نے کبھی کسی کو اس طرح پیار نہیں کیا تو آقا علیہ الصلاة والسلام پریکٹیکلی ایک تو اسے بتا رہے تھے کہ اولاد سے محبت کا اظہار کیسے ہوتا ہے اور دوسرا آقا علیہ الصلاة والسلام نے وہاں جو لفظ فرمایا فرمایا کہ جو شخص محبت ہوتی ہے مگر وہ ایک فیملی کی حد تک ہوتی ہے اب یہ بات بڑی خاص ہے کہ اپنی اولاد سے یا اپنی اولاد کی اولاد سے جو محبت ہوتی ہے وہ لوگ پبلیکلی نہیں کرتے اوپن لی نہیں کرتے گھر میں بیٹھ کے کرتے ہیں فیملی گیادرنز میں کرتے ہیں اب آقا علیہ الصلاة والسلام گھر سے نکلتے ہیں تو شہزادوں کو کندوں پر سوار کیا ہوا ہے اور مدینہ پاک کی گلیاں اے سحابہ کے انام ساتھ ہیں یا آگے آ رہے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ کندوں پر شہزادیں سوار ہیں اور وہ آ کر مبارک دیتے ہیں شہزادوں کو کہ کیا خوبصورت سواری الای ہے تو آقا علیہ الصلاة والسلام فرماتے ہیں کہ سواری کو دیکھتے ہیں اور سوار نہیں دیکھتے ہیں تو جیسے سواری بے مثال ہے جیسے سوار بھی بے مثال ہے تو پبلیکلی آقا علیہ الصلاة والسلام نے یہ عمل کیوں کیا اس کی بے شمار حکمتیں ہوں گی مگر ایک حکمت جو سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ آقا علیہ السلام جانتے تھے کہ چونکہ ان کی محبت ایمان ہے اور ان کی محبت ایمان کا حصہ ہے اور تقاضہ ہے اور ان کی محبت اور تعلق کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا تو آقا علیہ السلام نے جہاں اپنے فرامین کے اندر احادیث میں اپنے صحابہ اکرام کے مجلس میں بار بار ازواجی متحرات کے ساتھ گھر میں بیٹھے ہوئے بھی اور صحابہ اکرام کے ساتھ مجلس میں بھی جگہ جگہ ان کی محبت کا ذکر فرمائے جن سے محبت کرے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے جو ان سے دشمنی رکھے مجھ سے دشمنی رکھتا ہے ان کا تعلق میرا تعلق اور اس طرح کی بے شمار روایات کہ میں اور حسن اور حسین اور ان کے والدین جو ہیں وہ جنت میں ہمیں کٹھے ہوں گے اہلِ محشر ان کا حساب و کتاب ہوگا اور ہم اللہ کی نعمتوں میں ہوں گے جہاں یہ فرامین زبانِ مصطفیٰ سے ادا ہو رہے ہیں وہاں پریکٹیکلی آقا علیہ السلام یہ محبت امت کو سکھانا چاہتے تھے اور دکھانا چاہتے تھے اس لئے آقا علیہ السلام نے پبلک کے لئے یہ سارا عمل کیا ایک صحابی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض ہوتے ہیں رات کا وقت ہے اور رات کا وقت کسی کام سے حضور السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور جا کر دستک دیتے ہیں دروازے پر حضور السلام تشریف لاتے ہیں رات آرام کا وقت ہے آپ کا آپ تشریف لاتے ہیں تو آپ نے ایک چادر مبارک وڑی ہوئی ہے اور اس چادر کے اندر کچھ ہے نظر آتا ہے کہ جیسے وجود مقدس کے ساتھ اور بھی کچھ ہے تو آقا علیہ السلام تشریف لائے اس صحابی نے اپنی کوئی عرض کرنی تھی کوئی درخواست کرنی تھی آپ نے ان کی بات سنی ان کا جواب دیا تو وہ آقا علیہ السلام یقیناً اس وقت عمر مبارک ایک سٹھ یا باسٹھ سال عمر مبارک ہے اور وہ صحابی سامنے کھڑے ہیں وہ بات کرتے ہیں حضور جواب دیتے ہیں اور اس میں تھوڑا وقت لگ گیا تو جب وہ صحابی جانے لگے تو وہ کہتے ہیں کہ حضور اگر اجازت دے تو میں کچھ عرض کروں مائے پوچھو تو کہا حضور یہ چادر کے اندر مجھے کچھ نظر آ رہا ہے کیا تو آقا علیہ السلام نے چادر مبارک اٹھائی تو ایک طرف سعید علیہ مام حسن تھی اور ایک طرف ہی مام حسین تھی اب یہ محبت کا انداز دیکھی آقا علیہ السلام کا کہ اتنی جدائی بھی حضور صلی اللہ علیہ السلام کو گوارہ نہیں کہ دروازے پر کوئی آیا ہے تو شہزادوں کو وہاں چھوڑ کے دروازے تک آ جاؤں ان کو شہزادوں کو ساتھ لے کر حضور صلی اللہ علیہ السلام تشریف ہے عمر مبارک ہے مگر اس کے باوجود شہزادوں کو سینے کے ساتھ تکایا ہوا ہے اور پریکٹیکل ہی یہ محبت سکھا رہے ہیں اور جب انہوں نے صحابی نے دیکھا تو انہوں نے کہ حضور آپ ان سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ اتنی دیر بھی ان کو چھوڑ کر نہیں آئے تو فاق علیہ السلام نے اشارت فرمایا صرف میں محبت نہیں کرتا اللہ ان سے محبت کرتا ہے اور اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو ان سے محبت کرتا ہے جو ان کا محب ہے وہ محبوب خدا بھی ہے محبت سے تربیت خود فرمائے ایون کے روایت میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم ایک دن آقا علیہ السلام کے ساتھ جا رہے تھے کہیں اور یقیناً سفر پر نکلے ہیں تو سفر دعوت ہوگا یا سفر جہاد ہوگا نکلے ہیں گھر سے صحابہ اکرام ساتھ ہیں اور آقا علیہ السلام کا معمول مبارک دیکھئے اس خانوادے کے ساتھ اور ان کے ساتھ اتنی محبت کہ ہوتی تو ہر کسی کو ہے فیملی کے ساتھ محبت مگر یہ انوکھی محبت تھی کیونکہ کائنات میں یہ ہستی ہیں انوکھی اور بے مثال ہیں اس لیے کہ ان کا تعلق اور محبت بھی انوکھی اور بے مثال کہ آقا علیہ السلام جب بھی سفر پر تشریف لے جاتے تو سب سے آخر میں حضرت سعیدہ کائنات صلی اللہ علیہ علیہ کو مل کر جاتے اور جب واپر تشریف لاتے تو سب سے پہلے سعیدہ کائنات کے پاس آتے اور شہزادوں کو پیار کرتے اور حضرت مولا علیہ اور سعیدہ کائنات سے ملتے اور اس کے بعد گھر تشریف لے جاتے یہ آقا علیہ السلام کی کروکی محبت تو حضور صلی اللہ علیہ السلام ان سے مل کر باہر تشریف لے گئے سعیدہ ابو ریرہ فرماتے ہیں کہ ہمیں بچے کے رونے کی آواز آئی حضور صلی اللہ علیہ السلام نے سواری کا رخ موڑ دیا اللہ اکبر واپس مڑ کر آئے آ کر سواری سے نیچے اترے تشریف لائے اور دوڑ کر گھر میں داخل ہو گئے تو سعیدہ کائنات صلی اللہ علیہہ گھر میں تھی کام کاج میں مصروف تھی تو دیکھا شہزادہ امام حسین رو رہے ہیں آقا علیہ السلام نے جا کر انہیں سینے سے لگا لیا پیار کیا اور پوچھا کے بیٹی حسین کیوں رو رہا ہے تو عرض کی بابا جان پانی نہیں ہے گھر میں پلانے کے لئے اور فاقع ہے کئی دنوں سے تو پیاس کی وجہ سے رو رہا ہے آقا علیہ السلام یہ وہ نبی ہیں کہ جو چاہیں تو انگلی سے اشارہ کر کے چشمیں جاری کر سکتے ہیں اشارہ کریں تو بادل برسا سکتے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایڈی سے زمزم نکلا حضور السلام کو موجہ دکھا سکتے ہیں مگر چونکہ جنہیں گولد میں اٹھایا تھا وہ بے مثال تھے تو پیاس بجانے کا طریقہ بھی بے مثال آقا علیہ السلام نے اپنے قریب کیا اور اپنی زبان مبارک امام حسین کی مومے رکھی اور وہ آقا علیہ السلام کی زبان مبارک کو چوزتے چوزتے خاموش ہو گئے یہ راز اس وقت کسی کو سمجھ نہیں آیا کہ آقا علیہ السلام یہ کر رہا ہوں نوازی کیوں کر رہے ہیں یا اس انوکھے انداز اور اس انوکھی محبت کا سبب کیا ہے یہ جا کر راز کھلتا میدانِ کربلا اور دیکھیں آقا علیہ السلام اس طرف میں آتا ہوں کہ راز کیسے کربلا میں کھلا یہاں آقا علیہ السلام میں ایک جملہ فرماتے ہیں سعیدہِ قینات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بیٹی میرے شہزادوں اللہ حبی ان نبکا اہویو ازینی بے شک ان کا جو رونہ ہے وہ مجھے بڑا تکلیف دیتا ہے اچھے برداشت نہیں ہوتا اب اندازہ لگائیں کہ اگر پیاس سے ایک بشری حاجت ہے اس کی وجہ سے اگر معصوم بچہ روتا ہے آقا علیہ السلام سے وہ بکا اور وہ تکلیف برداشت نہیں ہوتی جو کچھ پھر میدانِ کربلا میں ہوا آقا علیہ السلام کی قلبِ اثر پر کیا بیٹی ہو اور میں نے ارز کیا کہ آقا علیہ السلام زبانِ بارک کی چسائی اس کا راز یہ تھا وہ میدانِ کربلا میں کھلا اور وہ یہ کہ جب تین دن سے زیادہ کی پیاس تھی امامِ علی مقام کی اور حضرتِ سیدنا علی اکبر جب آپ لڑتے لڑتے پیاس سے نڈھال ہوتے ہیں واپس تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں بابا جان اگر ایک گھونٹ پانی کا مل جائے تو ترو تازہ ہو کر تو آپ فرماتے ہیں اور تو کچھ نہیں ہاں میری زبان کی تری ہے جو لے جا وہ زبان کی تری سیدنا امامِ علی اکبر کو عطا کرتے ہیں یہ کون سی تری تھی اتنے دنوں کی خشکی اور خشکسالی اور پیاس کے باوجود جو زبان تر تھی وہ زبانِ مصطفیٰ کی تری وہ عطا فرما گئے تھے کہ بیٹا میری نگاہ دیکھ رہی ہے میدانِ کربلا میں جو تمہارسات ہوگا پیاس ہوگی مگر میں آج اپنی زبان کی چشمیں بلا کر ہمیشہ کے لئے سیراب تر دیا اور پھر وہ سیرابی آپ نے سیدنا علی اکبر کو عطا اور یہی جب آکر صلی اللہ تشریف لاتے ہیں گلی میں اور شہزادِ سوار ہیں کندے پر ایک منظر تو یہ ہے ان کی عظمت کا اور ان کی فضیلت کا کہ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ کیا خوب سواری ہے اور آقل سام فرماتے ہیں کہ سواری کو دیکھتے اور سوار کو نہیں دیکھتے تو کندوں پر سوار کرنے کا ایک اشارہ یہ بھی تھا کہ بیٹا آج اپنے کندوں کی سواری میں اس لئے دے رہا ہوں کہ کل میدانِ کربلا میں تمہارے سر کو اور نیزوں کی سواری نصیب ہوگی تو وہاں میرے دین پر کڑا وقت ہوگا میرے دین کو ایمان کو اور قیامت تک کے لیے میرے دیئے ہوئے نظام کو اور اسلام کو بچانا ہے تو آج اپنے کندوں کی سواری دے کر تمہیں اس قابل بنا رہا ہوں کہ کل جب سر نیزوں پر سوار ہو تو وہاں بھی تمہاری زبان سے اللہ کا قرآن جائے بھی آقل اسلام کی ان کے ساتھ خاص محبت ہے اور خاص تعلق ہے اور ایمان والوں کے لیے یہ پیغام اور یہ میسیج ہے کیسے اسے قبل جو ہماری گفتگو یہاں اس کی ولایتی وی ایسے پر ہوئی تھی تو اس میں محبت حالی بیعت کے والے سے میں نے کچھ حرس کیا تھا تو یہ محبت ایسی ہے کہ اس محبت کے بغیر ایمان نامکمل ہے بشک یہ تعلق ہے جو تعلق رسالت تک لے جاتا ہے اور تعلق رسالت ہمیں تعلق خدا تک لے جاتا ہے پھر امام حالی مقام کی اگر آپ شہادت کو دیکھیں تو دنیا کے اندر شہادتیں ہوئیں تاریخ کے اندر اگر آپ دیکھتے آئے بیعی کرام کی بھی شہادتیں ہوئیں صحابہ کرام شہید ہوئے تاریخ انسانی کے اندر بے شمار شہادتیں ہیں بشک مگر امام حالی مقام کی شہادت تمام شہادتوں سے نرالی اور انوکھی ہے اور اس کی بھی بے شمار پہلو ہیں اور اس کیوں نہ انوکھی ہو کہ چونکہ خود بے مثال ہے حسین سا کوئی نہیں ہے کیونکہ خود بے مثال ہے اس لیے آپ کی شہادت بے مثال ہے اس لیے کہ دنیا کے اندر ہر شہادت کا ذکر ہر شہادت کا چرچہ ہر شہادت کا تذکرہ اس شہادت کے بعد ہوا ہے اس شہادت کی سگنفیکنس اس کی امپورٹنس اور باقیوں سے اس کی جو امتعاز ہے اور خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ امام علی مقام کی شہادت تو باد میں ہوئی ہے آپ کی ولادت سے قبل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی شہادت کی خبر دے دی تھی حضرت ام its own جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچیں ہیں حضرت ابن اباس کی جو زوجہ ہیں حضرت ابن اباس کی حضرت اباس کی وائف اور ابن اباس کی والدہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچیں ہیں تو وہ خواب میں ایک دن دیکھتی ہیں اور بڑی پریشان ہوں کہ سب حضورﷺ کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں کہ آقا میں نے خواب دیکھا ہے کہ کسی نے تلوار چلائی ہے اور آپ کے جسم اکدس کا ایک ٹکڑا ہے جو کٹ کے میری گود میں گرا ہے حضورﷺ میں تو بڑی پریشان ہوں آقا اللہ صاحب نے فرمایا اس کے اندر ایک خبر ہے جو تکلیف دے ہے مگر ایک خوشخبری بھی ہے کچھا وہ کیا تو آقا اللہ صاحب نے فرمایا اس کی تعبیر یہ ہے کہ میرا ایک شہزادہ میرا ایک لخت جگر اور چکڑا جسم کا سے مراد یہ ہے کہ وہ مجھ سے جدا نہیں ہوگا کسی طرح بھی ہر طرح سے مجھ سے جڑا ہوا ہوگا اس کی محبت اس کا تعلق اس کا پیار اس کی نسبت ہر چیز میرے ساتھ کنیکٹ ہوگی تو وہ کٹ کے گرنا تلوار چلنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو شہید کیا جائے گا اور آپ کی گود میں آنے کا اشارہ اس عمر کی طرف ہے کہ آپ کی ذمہ اس کی پرورش ہوگی اور آپ اس کو پالیں گی تو سیدنا امام حسین کی جب ولادت ہوئی اور آقا علیہ السلام نے ایک دن حضرت ام فضل کی گود میں حضرت امام حسین کو دیکھا تو فرمایا یہ اس خواب کی تعبیر ہے یہ وہ شہزادہ تو آپ دیکھئے بچپن سے امام علی مقام اچھا ان کو تیار کیا جا رہا ہے اس کے لیے کربلا کے لیے بچپن سے تیار کیا جا رہا ہے ولایت اور ہمارے ہاں جو ایک تصور ہے کہ اللہ رب برزت کے نیک بندے ان کے پاس کرامتیں ہوتی ہیں ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ولایت کے اندر کرامت بے شک ولایت سے ہی نصیب ہوتی ہے اور میں جو کہ آپ کہے ٹی وی کا نام بھی ولایت ٹی وی ہے تو اسے یہ زمن میں یہ ارز کر رہا ہوں کہ ولایت بے شک کرامات اس کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں مگر ولایت کی آلہ ترین شکل جو ہے اور آلہ ترین صورت جو ہے وہ کرامت دکھانا نہیں ہے وہ سب کچھ اختیار اور سب تصرف اپنے پاس ہوتے ہوئے اللہ کی رضا کے لئے سب کچھ قربان کر دینا ہے جس کو استقامت کہا جاتا ہے الاستقامت و فوق الکرامہ یہ کرامتوں سے بڑی کرامت ہے اور یہی کرامت ہے سب سے بڑی جو میدان کربدا میں نظر آتی ہے کہ اگر امامِ علی مقام چاہتے تو سارا کچھ ان کے قدموں میں آ سکتا تھا فرات کی کیا مجال ادھر سے گزر جاتا قدموں میں آ جاتا بادل برسنے لگ جاتے یعنی ہر چیز پر اختیار رکھتے ہوئے سبر اختیار کریں اور اللہ کی راہ میں ہر چیز خواہ کر دینا یہ سبر بہت نجلہ درجہ ہے سبر ابتداء ہے سبر تو عام مومین کو نصیب ہوتا ہے سبر سے اوپر والا درجہ توقل توقل کرنا بے شکل اور توقل سے اوپر والا درجہ جس کو مقامِ رضا کہتے ہیں اور رضا پر امامِ علی مقام فائز ہے اور صرف فائز نہیں ہے آپ اس مقام پر ہیں کہ رضا قیامت تک نصیب ہوتی ہے تو آپ کے در کی خیرات سے نصیب ہوتی ہے جس کو مقامِ رضا قیامت تک نصیب ہوگا وہ اسی در کی نسبت اور خیرات سے نصیب ہوگا تو سبر بہت نیچے کی چیز ہے ایک تو سبر یہ ہے کہ تکلیف آئی اور لوگ سبر کرتے ہیں کوئی اختیار نہیں ہے بس ہمارے باز یہ ہے کہ ہم سبر کر لیں توقل یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا اس سے اوپر چلے گئے مگر ابھی اللہ کے ذات پر بھروسہ ہے توقل کر لیا آپ نے ہر چیز ادھر ادھر سے توجہ اور دھیان اور آپ کا جو ٹرست تھا وہ ہٹ کے صرف اللہ کی ذات پر یہ توقل ہے مگر رضا یہ ہے کہ سب کچھ کرنے کا اختیار ہے پینات کی سارے تصرفات آتمے ہیں مگر اس کے باوجود بھی کسی اختیار کو استعمال نہ کرنا اور اپنے آپ کو اللہ رب العزت کی تقدیر اور رضا کے مطابق پیش کر دینا اور اس کے اندر بھی درجہ ہے کہ قضاء سے پہلے ترکل اختیار قضاء سے پہلے بھی اپنا اختیار ترک کر دینا جب قضاء گزر رہی ہو اس وقت بھی کوئی تصرف نہ دکھانا اور ایون بعد میں جب قضاء گزر جائے اس وقت بھی کسی طرح کی احساس نہ ہونا کہ شاید میں بچا لیتا یا کر لیتا یہ مقام رضا اس کو کہتے ہیں اور اس رضا کی اس منزل پر فائز ہیں تو امام علی مقام یہ عظمت ہے اور یہ شان ہے امام علی مقام کی تو اس وقت جو آقل صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت بچپن سے کی ان کو تیار کیا جا رہا تھا اور اس طرح تیار کیا جا رہا تھا کہ آقل صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے بارہا مرتبہ کبھی گردن کو بوسا دے رہے ہیں کبھی حضرت امی سلمہ کو مٹی دی جا رہی ہے یہ خاکہ کربلا ہے یہ خون میں تبدیل ہو گئی اس دن میرا شہزادہ شہید کر دیا جائے گا یہ سب کچھ امام علی مقام کو نظر آ رہا تھا اور سب کچھ سامنے تھا اب یہ دیکھئیے بچپن سے ان کو پالا جا رہا ہے اور تربیت اسی انداز سے ہو رہی ہے امام علی مقام کا صبر یہ نہیں ہے کہ تکلیف آئی اور انہیں نے صبر کیا امام علی مقام عشد کے اس مقام پر تھے کہ عاشق کے لیے سب سے بڑا جو تکلیف کے صبر ہوتا ہے وہ معبوب سے جدائی ہوتا ہے اللہ حکم لوگ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کربلا میں صبر کیا کربلا میں صبر کرنا نہیں ان کے لیے زندگی کا ایک ایک لمحہ صبر میں تھا کہ آقا علیہ السلام نے جو خبر بچپن سے ان کی شہادت کی دی ہوئی تھی وہ تو انتظار میں تھے کہ کب وہ وقت آئے گا وعدہ لیا ہوا تھا اور وہ اس وعدے کو نبھانے کے انتظار میں تھے یہ جیسے آپ نے بھی شیر پڑا کہ ہم وہ ایک وعدہ نبھا رہے ہیں ان کا ذکر کر کے تو ایک وعدہ انہوں نے بھی آقا علیہ السلام سے کیا تھا اور وہ وعدہ یہ تھا کہ آپ کے دین کے جب بھی ضرورت پڑی تو میں اپنے خانوادے سمیت سب کچھ قربان کروں گا تو وہ تو انتظار میں تھے کہ کب وہ وقت آئے گا کب وہ وقت آئے گا اور میں اللہ کے حضور اپنی جان کا نظرانہ پیش کر کے اور قیامت تک کے لئے حضور کے دین کو بقا عطا کر ہوا یہ ایسا تصور ہے اور یہ شہادت اس حساب سے بھی انوکھی اور نرالی ہے اور پھر یہی وجہ ہے کہ تاریخ میں شہادتی اور بھی ملتی ہیں مگر کچھ مخصوص لوگ ہوں گے یا کسی سے تعلق رکھنے والے کسی بزرگ کا عرص ہوتا ہے یا کسی کا ذکر ہوتا ہے تو چند لوگوں کو یاد ہوتا ہے کہ فلان تاریخ کو فلان کی شہادت ہے یا فلان تاریخ کو فلان کا وصال ہے یا عرص ہے مگر واقعہ کربلا اور شہادت امام علی مقام اس کی نفرادی ہے تو اس کا چرچہ اس اعتبار سے جس میں نے ارس کیا کہ شہادت سے پہلے ذکر اور قیامت تک کا چرچہ ایسے ہو گیا کہ آج مسلمان تو مسلمان رہ گئے آج جو غیر مسلمان ان کو بھی پتا ہے کہ دس محرم کو کیا ہوا تھا اتنی شہرت اور اتنا جو چرچہ ملا ہے اس شہادت کو گوشت علاوہ کسی اور شہادت کے حصے میں نہیں آیا اس کے اندر ایک اور چیز سمجھنے والی وہ ہے کہ اس شہادت کو اتنی فضیلت کیوں ملی اس کی دائمینشنز میں سے ایک پہلو یہ بھی ہے کہ شہادت امام علی مقام اصل میں شہادت حسین نہیں ہے شہادت حسین اصل میں شہادت مصطفیٰ ہے اس لئے کہ اللہ رب العزت نے محبوب کو ساری شانیں اتا کی ساری شانیں اتا کی ایک یہ شہادت کا مرتبہ تھا شہادت کی جو نعمت تھی جو عقل اسلام کی وجود میں یسیرت میں ظاہرہ نظر نہیں آتی آغاز اس کا ہو چکا تھا جب غزوہ عود کے اندر دندان مبارک شہید ہوا اور رخصان مبارک زخمی ہوئے اس کا آغاز ہو چکا تھا مگر تکمیل نہیں ہوئی تھی اور تکمیل کے اندر رکاوٹ کیا تھی وہ بھی اللہ کا ایک وعدہ تھا اللہ آپ کو محفوظ رکھے گا اور لوگوں سے بچائے گا وہ وعدہ تھا اس وعدے کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ السلام کی شہادت تو ہونی نہیں تھی مگر مرتبہ شہادت اور نعمت شہادت بھی عطا کرنی تھی اس لئے آقا علیہ السلام نے فرمایا حسین امنی وانا من الحسین کہ وجود تو امام علی وقام امام حسین کا ہوگا مگر ان کی شہادت کو ان کی شہادت شمار نہ کرنا ان کی شہادت اصل میں میری صیرت کے شہادت کے باپ کی تکمیل ہوگی اور یہ بات اب ہر کوئی سمجھ سکتا ہے ہسین امنی ہسین مجھ سے ہیں ہر کوئی آسانی سے سمجھ سکتا ہے کہ جو شاخ ہے وہ درخت سے ہوتی ہے جو فرا ہوتی ہے وہ اصل سے ہوتی ہے جو نواسہ ہے وہ نانا سے ہوتا ہے اولاد والد سے ہوتی ہے اس چیز کو تو ہر کوئی سمجھ سکتا ہے مگر یہ پہلو توجہ طلب ہے کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ وہانا من الحسین کہ میں حسین سے ہوں تو اس کا معنی کیا ہے تو ہمارے استاد شیخ الاسلام دکٹر محمد طریق قادری انہوں نے ایک خوبصورت جملے میں اس بات کا اظہار اس انداز سے کیا وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی جاننا چاہے کہ وانا من الحسین کا معنی کیا ہے تو ایک جملے میں وہ اگر جاننا چاہے تو یہ ہے کہ سیدہ فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہ کی گود سے لے کر یعنی جو بچپن ہے امام علی مقام کا تو سیدہ کائنات کی گود سے لے کر میدان کربلا تک حسین مصطفیٰ سے ہیں ان کا ہر کمال ان کی ہر خوبی ان کا ہر وصف وہ عقس ہے اور آئینہ ہے آقل صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور کمالات کا تو سیدہ کائنات سلام علیہ علیہ کی گود سے لے کر میدان کربلا تک حسین مصطفیٰ سے ہیں اور کربلا سے لے کر قیامت تک مصطفیٰ حسین سے ہیں کیونکہ اس مصطفیٰ کے دین کی بقا حسین سے ہے اور نبی جو ہے نبی اپنی نبوت سے قائم ہوتا ہے تو اس نبوت کی بقا اور اس دین کی بقا جو آقل صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے وہ امام علی مقام کی شہادت اور قربانی سے ہوئی ہے یہی وجہ ہے کہ ابھی جلاج کا مہینہ چل رہا ہے اگر آپ تھوڑا سا بیگ گراؤنڈ دیکھیں امام علی مقام کی سیرت کا جو ایک ایک پہلو ہے اور آپ کی اگر آپ علم کو دیکھیں ان کی شانے سخاوت کو دیکھیں ان کی شانے اف و درگزر کو دیکھیں ان کی شانے عبدیت کو دیکھیں جو اللہ کے حضور ان کی عبادت گزاری ہے اس کو دیکھیں لوگوں کے ساتھ جو ان کا حسن خلق ہے برطاؤ ہے اس کو دیکھیں تو اخلاق ہو سیرت ہو کردار ہو علم ہو ان ساری چیزوں کے اندر وہ عروج اور کمال پر نظر آتے ہیں اور ایک ایک وصف آپ کی سیرت کے اندر ایسا ہے کہ جو این شبیح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ظاہر میں نہیں ہے سیرت کردار میں بھی اخلاق میں بھی اکس نظر آتا تھا ہر کوئی دیکھتا تھا اور جان جاتا تھا کہ شہزادوں کا یہ حال ہے تو نانہ کا حال کیا ہوگا اور ان کی سخاوت اور ان کی عظمت اور ان کی شان کیا ہوگی اور پھر حسن کا بھی یہی حال تھا کہ جو حسن کو دیکھتا تھا وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا تھا کہ یہاں یہ حال ہے تو وہاں اس حسن کی تجلیات اور انبار کیا ہوں گے آقل اسلام کے حوالے سے تو میں ارز کر رہا تھا بیک گراؤنڈ اگر آپ دیکھتے ہیں تو ایک پہلو یہ بھی ہے امام علی مقام کی شہادت کا کہ جب ابن زیاد یزید نے آپ کو پیغام بھیجا مدینہ کے اندر کہ آپ بیعت کر لیں تو ہمارے ہاں جو بیعت کا ایک تصور ہے میں خضوزنہ اہل سنت کی اگر بات کروں تو ارادت اور پیری مریدی کا ایک تصور ہے کہ لوگ بیعت کرتے ہیں اور ارادت کرتے ہیں کسی کے مرید ہوتے ہیں تو اس بیعت سے مراد وہ کوئی مذہبی بیعت نہیں ہے اس بیعت سے مراد کیا تھی کہ مجھے آپ بطور خلیفہ کے بطور حکمران کے تصریم کر لیں تصریم کر لیں امام علی مقام نے اس کے جواب میں انکار کیا کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ مجھ جیسا شخص تجھ جیسے شخص کی بیعت کرے تو امام علی مقام نے بیعت سے انکار کیا آپ کو فورس کیا گیا کوشش کی گئی آپ کو فورس کرنے کی اور آپ پر وہ بیعت زبردستی آپ سے کروانے کی مگر چونکہ آپ جرت کا پیکر تھے تو آپ نے بربلا اس کا انکار کیا پھر جب زیادہ پریشر بڑھا تو صرف شہرِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک اس کی حرمت کو بچانے کے لیے کہ یہاں خون خرابہ نہ ہو یہاں قتل و غارت گری نہ ہو جائیں جانور کا خون بانہ بھی بنا ہے وہ بدبخت اپنی بدبختی پہ اتر آیا ہے اور وہ باز نہیں آئے گا شہرِ مدینہ کی حرمت پامال ہوگی تو یہ چونکہ دین کے محافظ نہیں تھے صرف یہ دین کے ساتھ حرمتِ رسول اور حرمتِ شہرِ رسول سے بھی محافظ تھے اس کے تحفظ کے پیش نظر آپ مکہ کی طرف تشریف لے گئے مگر جب وہاں بھی اسی طرح کا معاملہ ہوا تو پھر آپ نے اب یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے آٹھ زلحج کو آٹھ زلحج کو شہرِ مکہ سے کوچ کیا ہے کربلا کی طرف اب یہ وہ دن ہے کہ جس دن حج کے جو ارکان اور مناسق ہیں وہ شروع ہوتے ہیں اب دیکھئے کیا عجیب ایک یعنی زمانے نے یہ عجیب ایک منظر دیکھا اپنی نکاحوں سے چشم فلک نے کہ وہ وقت جس میں پوری دنیا سے لوگ جمع ہو کر حج کے لیے آ رہے ہیں انہوں نے وہی دن ہے وہی وقت ہے امامِ علی مقام مکہ کو چھوڑ کر کربلا کی طرف سفر کر آپ اگر چاہتے تو چار پانچ دن کی ارکان ہوتے ہیں آپ ادا کر کے اس کے بعد بھی تشریف لے جا سکتے تھے مگر چونکہ قیامت تک آنے والی انسانیت کو ایک میسیج ایک پیغام دینا تھا اس لیے امامِ علی مقام نے کیا کیا آپ نے آٹھ زلاج کو وہاں سے کوچ کیا تاکہ قیامت تک آنے والی انسانیت کو یہ میسیج اور یہ پیغام مل سکے کہ بے شک حج بڑی عبادت ہے حج اسلام کا رکنِ آزم ہے مگر اگر ظالم ظلم اور جبر پر اتر آئے اور انسانیت کی تزلیل ہو رہی ہو اور انسانی حقوق پامال ہو رہی ہو اور اسلام کی جو حرمت ہے اس کو پامال کیا جا رہا ہو اور دین کا علیہ بگاڑا جا رہا ہو تو پھر حج سے بڑی عبادت یہ ہے کہ میدانِ ابل میں نکل کر اپنا سب کچھ قربان کیا جائے اسلام کو بچایا جائے یعنی جو حاجیوں کے بھیس میں جو لوگ بھیجے گئے تھے اور امام صلی اللہ کا مقصد یہ بھی تھا کہ حج کے موقع پہ کچھ ایسا کعبی کی حرمت کا بھی خیال تھا اور نکل کر نکل کر خان کاؤں سے ادا کر رسم شبی اب اگر اس انداز سے آپ دیکھیں ہمارے ہاں ایک تصور دین زینوں میں عمومی طور پر یہ بن گیا ہے میں اس پیغام کی طرف عموماً واقعات اکثر بیان ہوتے ہیں مگر اس پیغام کو امامِ عالی مقام کی جو شہادت کا میسج ہے اس کو کم بیان کیا جاتا ہے یا اس انداز سے کم سمجھا جاتا ہے امامِ عالی مقام کے لیے بہت آسان تھا آپ شہر مدینہ میں تھے اس کا جو میسج اور پیغام تھا وہ یہ تھا کہ مذہبی معاملات میں میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گا آپ اپنی مذہبی معاملات نماز روزہ بندگی جو کچھ کرنا ہے آپ نے جاری رکھیں اس کے اندر میرے کوئی انٹرفیرنس نہیں ہوگی جو حکومت اور اختیار ہے اور اقتدار ہے اس کے اندر میں جو مرضی کروں آپ میرے ساتھ اس میں کوئی مداخلت نہیں کریں گے تو اگر صرف مسلح پر بیٹھ کر اللہ اللہ کرنے کا نام دین ہوتا اور صرف ممبر پر بیٹھ کر واضح و نصیت کرنے کا نام دین ہوتا تو آقا علیہ السلام کا بھی غزوہ بدر غزوہ خندق اور آگے پوری جو صیدت مبارکہ کے اندر جو اتنی جو آپ کی مسلسل جد جہد ہے اور ریاست مدینہ کا قیام ہے اور پھر اس کے اندر ایک معاشی انقلاب لانا پھر معاشرتی انقلاب لانا پھر سیاسی طور پر پورے اسلام کو غالب کرنا اور اس کو قوت دینا تو یہ آقا علیہ السلام کی اس پوری صیرت وہ امام علیہ وقام کے سامنے تھی اور ان سے بڑھ کر کون جانتا تھا اس کو اور ان سے بڑھ کر کون امین تھا اس صیرت کا تو امام علیہ وقام اگر چاہتے تو وہیں رہتے ہیں ممبر پر واضح کرتے ہیں مسجد نبی سے بڑا ممبر کوئی نہیں تھا مسجد نبی وہاں جہاں ایک نماز ہزاروں نمازوں کے برابر ہے وہاں نمازیں پڑھتے مگر آپ نے وہاں سے نگل کر شہر مدینہ چھوڑا اور یہ قربانی کا سلسلہ دیکھئے قربانی کا سلسلہ صرف میدان کربلا میں نہیں ہے جب آپ مدینہ پاک سے رخصت ہوتے ہیں تو قوے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار چھوڑنا اپنی والدہ سیدہ کائنات صلی اللہ علیہ کے قبر مبارک کو چھوڑنا اور شہر مدینہ کی وہ گلیاں جن میں امام علی مقام کا بچپن گزرا آپ کی جوانی گزری وہ گلیاں جن میں نانا آپ کے پیچھے گلیوں میں چلتے اور آپ آگے چلتے تھے وہاں سے جو رخصتی ہے وہ اٹسلف اتنی بڑی قربانی ہے روزہ رسول سے آپ مدینہ جدائی ہو رہی ہے اتنی بڑی قربانی ہے کہ قربانی کی داستان میں نے بچپن سے شروع ہوتی ہے مگر اس سفر میں یہ قربانی کا آغاز وہی سے شروع ہوتی ہے لیکن کیونکہ وعدہ کر رکھا ہے رسول اللہ سے کہ میں میدان عمل میں آؤں گا بچوں کے ساتھ اپنے خانوادے کے ساتھ اور قربانی پشکون اور پھر مکہ پاک میں آتے ہیں تو حج بھی قربان کی ہے یہ قربانیاں ہیں قربانیاں چلتی آ رہی ہیں تو قربانیوں کا شلسلہ پہلے مدینہ پاک کی جدائی روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی والدہ ماجزہ کی ان کی قبر مبارک اور زیارت جو روزہ مبارک کی ہے اس کی جدائی ہے پھر اس کے بعد ان گلیوں کی جدائی ہے بے شک پھر اس کے بعد شہر مکہ میں آتے ہیں تو مکہ قابض اللہ کی جدائی ہے پھر حج کی جدائی ہے یہ ساری قربانیاں دینے کے بعد پھر آپ قربانیاں کی طرف آزم سفر ہوتے ہیں ماشاءاللہ پھر قربانیاں پہنچتے ہیں تو وہاں تو قربانیوں کی ایک ایسی داستان ہے جس کی مثال تاریخ انسانی میں مل نہیں سکتی تو وہاں آپ ترشیف لے جاتے ہیں تو یہاں بھی ایک میسج تھا یہاں بھی ایک پیغام تھا کہ جب آپ رخصت ہو رہے تھے اور ایک تو اس شہر کی حرمت کو محفوظ رکھنا تھا دوسرا قیامت تک آنے والی انسانیت کو ایک میسج ہو رہی ہے پیغام دینا تھا اور وہ پیغام یہ دینا تھا کہ مخلوق خدا جب کسی مشکل میں فسی ہو مخلوق خدا جب کسی مشکل میں فسی ہو تو سجدوں میں پڑے رہنا عبادت نہیں ہوتی اس وقت پھر میدان عمل میں نکلنا ہے اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رحمت اللہ علیہ وسلم بنایا تھا تو خود غرضی جو خود غرضی ہے اپنی ذات اور اپنی جان اور اپنا خاندان اور اپنا مال اس کو تو پیش نظر تھا ہی نہیں اسلام سب سے وہ ٹاپ پہ آپ کی پیورٹی تھی پہلی پیورٹی تھی تو میدان عمل میں نکلے پھر جب آپ میدان عمل میں پہنچتے ہیں وہاں آ کر بھی رستے کی مشکلات اور مسائب وہ سارے اپنی جگہ پر ہیں اہلِ کوفہ جنہوں نے آپ کو خطر ایک کر بلایا اب یہ بھی تاریخ انسانی کا یعنی ایک دردناک پہلو ہے کہ ہر دور میں ایسا ہوتا رہا ہے اور کوفہ کی جو سرزمین ہے اور کوفہ والوں کا جو کردار ہے وہ اس بات پر گواہ ہے کہ قربانی انہی کے لیے دے رہے تھے اور انہی کے کہنے پر آئے تھے مگر کیا تھا کہ جیسے فیرون کے مقابلے میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے اور آپ نے جادو گروہ سے فتح حاصل کر لی قوم نے ساری نے منظر اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیا کہ یہ حق پر ہیں مگر پھر بھی ظلم کے خلاف اٹھنے کی طاقت ہر کسی میں نہیں تھی جررت نہیں تھی ایمان نہیں تھا غیرت ایمانی اور قوت ایمانی نہیں تھی تو اس لیے یہ صرف چند جوان تھے جو نکل کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ شامل ہوں مگر یہاں سے تو چند لوگ بھی نہ نکلے وہی کافلہ جو ساتھ آ رہا تھا اور وہی جان سار بہتر شہید ہوئے آپ کے جان سار تھے وہی ساتھ تھے وہی آتے ہیں وہاں پر پھر میدان کربلا میں پہنچتے ہیں پھر وہاں گیزیدی فوج کے ساتھ جو اس کا آمنہ سامنا ہوتا ہے وہاں بھی آپ نے اگر چاہتے جیسے میں نے ارز کیا تو ریاست مدینہ میں اپنی الگ سٹیٹ بھی قائم کر سکتے تھے اس سے پہلے تاریخ میں یہ مثالیں موجود تھیں اگر اپنی جان بچانا چاہتے یا دفاع کرنا چاہتے تو ریاست مدینہ میں الگ سٹیٹ اناؤنس کر دیتے اور ایک فوج بنا لیتے تو کسی کی کیا جرہ تھی کہ آپ کے ساتھ مقابلہ کر سکتا ہزاروں لاکھوں جان سار آپ کے ساتھ ہوتے مگر میدان عمل میں نکلے ہیں کہ کل قیامت کے دن کیونکہ نانا کا وعدہ تھا اور ادھر سے وہ کہہ چکے تھے کہ آپ ہماری مدد کے لیے آئیں تو قیامت کے دن نانا کے حضور سرخرو ہونا تھا اور وہ وعدہ تھا جو بچپن سے دید کیا ہوا تھا وہ نبھانا تھا اور دوسرا اپنے اس مقام رضا کو بھی دکھانا تھا دنیا کو کہ سارے اختیار ہوتے ہوئے بھی ہم سب کچھ اللہ کے حضور قربان کرتے چلے گا رہے ہیں تو پھر اپنے حدود پیتے شہزادے کو بھی سیدن علی اصغر کو ان کو بھی قربان کیا جماع سال علی اکبر کو بھی قربان کیا حضرت قاسم جو بھائی کی نشانی ہیں ان کو بھی قربان کیا پورا خانوادہ شہید ہوا اور سب کچھ لٹا کر اگر آپ دیکھیں کہ سب کچھ لٹا کر اپنے جسم مبارک پر سیکڑوں سیکڑوں زخم زخم تیر پیوست ہیں تیر پیوست ہیں جسم کے اندر نیزے پیوست ہیں اور اس کے باوجود بھی ریخزار کربلا پر آپ دیکھیں اب یہ منظر بھی ہمارے سامنے تاریخ جبلاتی ہے تو پھر ہم بھی سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ آج ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں میں عذر تلاش کرتے ہیں بے شک چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بندگی اور اس سے فرار کی امرائے اختیار کرتے ہیں مگر اگر کائنات انسانی اور تاریخ انسانی میں دیکھا جائے تو یہ منظر ہمارے سامنے جب بھی آتا ہے تو جتنے عذر ان کے پاس تھے اتنے تو قیامت تک کسی کے پاس نہیں ہو سکتے تبتہ ہوا سہرا ہے اللہ حکر سورج کی تپش اور حرارت ہے ادھر اپنے درجنوں جانساروں کی لاشے پڑے ہوئے ہیں اپنا پورا خانوادہ شہید ہو چکا ہے جسم پر زخموں کے لیے اب جو کچھ جگہ باقی نہیں جہاں زخم نہ ہو تیر پیوستہ ہیں لیجے پیوستہ ہیں اس کے باوجود بھی اسی کربلا کی ریت سے آپ تیمم کرتے ہیں اللہ حکر حضور کے لیے پانی مجسر نہیں ہے اسی کے ساتھ ریت سے تیمم کر کے تو پھر آپ اللہ کے حضور سجدہ کرتے ہیں اور یہ دیکھئے کہ کیا عجیب منظر ہے کہ جب وہ حملہ کرنے کے لیے آتے ہیں تو انہیں کہتے ہیں کہ عبادت کا وقت ہو چکا ہے مجھے عبادت کرنے دو چونکہ ہر چیز رکھ سکتی ہے امام علی مقام کو کائنات کی کوئی ایک رات کی محللت مانگ رہے ہیں ایک رات کی محللت اس سے قبل مانگیجی کہ بھئی مجھے بس ایک رات کی محللت آتا کہ میں وہ بھی بڑا خوبصورت کہ نو محرم نو دس محرم کی جو ذمیانی رات آتی ہے تو ادھر سے وہ حملے کے لیے تیاری کرتے ہیں اور امام علی مقام خیمے سے باہر نکلتے ہیں اور سارا منظر آگے نظر آ رہا ہے سب کچھ کہ اب وہ وعدہ وفا کرنے کا وقت آ چکا ہے تلوار کی ٹیک لگا کر آپ بیٹھتے ہیں تو آنکھ لگ جاتی ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد سعیدہ جانب صلی اللہ علیہ تلاش کرتی کرتی پاس آتی ہیں آواز دیتی ہیں آنکھ کھلتی ہیں آنکھوں میں آنسوں ہیں اور چہرے پر مسکرہات ہیں آنکھوں میں آنسوں ہیں چہرے پر مسکرہات ہیں پوچھتی ہیں بھائی یہ عجیب منظر ہے آنکھوں میں آنسوں ہیں اور چہرے پر مسکرہات ہے سبب کیا ہے فرماتے ہیں ابھی یہاں بیٹھے بیٹھے آنکھ لگی نانا جان امی جان بابا جان تشریف لائے تھے بھائی حسن آئے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ کل تم نے ہمارے ساتھ آ کر ملنا ہے تو یہ آنکھوں میں آنسوں ہیں وہ اس لیے ہیں کہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ کل میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور جس کے لیے مجھے بچپن سے تیار کیا گیا تھا کل وہ وعدہ وفا ہوگا آنکھوں میں جو آنسوں ہیں وہ تمہارے لیے ہیں ساتھ وعدہ کے لیے ہیں اور جو مسکراہت ہے وہ اس لیے کہ وہ وعدہ وفا ہونے کا وقت آ گیا ہے اور جدائی بٹھنے والی ہے اس کے لیے میں بچپن سے تیاری کر رہا تھا اور پھر جب آواز آتی ہے حملہ کی تو حضرت عباس کو بھیج کر تو کہتے ہیں کہ ان کو پیغام دو کہ ہم ایک رات کی مولت دیں وہ ایک رات کی مولت کس لیے مانگی جان بچانے کے لیے نہیں ہم نے سارے اصحاب کو جمع کیا اور جمع کر کے ان سے ایک ہی بات کی کہ وہ میرے خون کے درپے ہیں چلاق بجھا دیا وہ مجھے مارنا چاہتے ہیں تو جاؤ تمہیں سے جو جانا چاہتے ہیں چلاق بجھا دیا آج کو اگر کسی کو شرمندے کی ہے یا نہیں دیکھ رہتا آپ جا سکتے ہیں یہ تو وہ خانوادہ ہے اور یہ تو وہ گھرانا ہے کہ کسی کو شرمندہ ہونے نہیں دے شرم والوں کی لاج یہی رکھتے لاج پال ہیں لاج پال ہیں اسی لیے چراغ بجھا دیا کہ کوئی اٹھ کے جائے تو کوئی یہ نہ کہے چلے جاؤ میری جان کے درپے ہیں مجھے مارنا چاہتے ہیں تم تو اپنی جان بچاؤ اور چلے جاؤ مگر انہا صاحب با وفا نے بھی کہا کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس قوم کی طرح نہیں ہے کہ کہیں جائیں کہ اگر یہی رہتے ہو تو یہی ایک رات ہے آج کی رات اللہ کے حضور جس قدر ہو سکے رو لو گڑ گڑا لو جس قدر کیامت کر لو اپنے رب کو جیتنا منال ہو تو ایک رات کی مولت بھی مانگی تو اللہ کی بندگی کے لیے مانگی آقا علیہ السلام حالانکہ یہ وہ شہزادیں ہیں کہ بچپن میں ابھی گلیوں میں چلنے کی عمر ہے اور حضور وہیں سے جنت کی نہیں جنت کی سرداری سرداری بھی عطا کر چکے ہیں شباب ال اہل جنت کہ شباب ال اہل الجنت جنت کی نہیں جنت کی سرداری ان کے زمانہ دے بھی چکی ہیں جنت کی کنجیاں ان کے ہاتھوں میں ہیں بے شک بگر اس کے باوجود بھی اللہ کی بندگی ہمیں سکھانے کے ل sarili ہمیں سکھانے کے لئے اللہ کی بندگی کا مقام کیا ہے اللہ کے حضور جھکنے کا مقام کیا ہے پر اللہ اسی کو بلند کرتا ہے جو اللہ کی حضور جھکتا ہے عمل میں نکلتے ہیں اس وقت بھی امامِ عالی مقام کو کوئی چیز نہ روک سکی اگر روکا تو صرف آزان نے روکا اور نماز کے لیے جب اس ریتبتی ریت سے تیمم کر کے سجدہ میں گئے دوار کر کے آپ کو شہید کر دیا گیا اس وقت عالمِ بالا سے یہ آواز آئی تھی یا ایتو نفس المتمینہ ارجی ارجی الہ رب کرا دیتا نفس المتمینہ لوٹا اب اپنے رب کی طرف لوٹا اس حال میں کہ تُو رب سے راضی ہو جائے یہ مقامِ رضا ہے یہ مقامِ رضا ہے اور مقامِ رضا جس کے لئے علامہ اقبال کہہ چکے ہیں خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے جب ابھی ابتداء ہوتی ہے رضا کی تو پھر حال یہی ہوتا ہے کہ خدا پوچھتا ہے مگر جب مقام کمال پہ پہنچ جائے تو پھر حال یہ ہوتا ہے کہ وہ پوچھتا ہے مگر بندہ کہتا میں تیری رضا پہ راضی ہوں اور پھر آگے فدخلی فی عبادی فدخلی جنتی اب دیکھئے جنت سے پہلے عبادت آ رہی ہے اور اشارہ اس عمر کی طرف تھا کہ اے روحِ حسین عزل سے لے کر اس میدانِ کربلا تک میری عبادت تو کرنے والے بہت تھے اور ہر کوئی میری عبادت پہ فخر کرتا رہا ہر کوئی میری بندگی پہ فخر کرتا رہا اپنے سجدوں پہ ناز کرتا اپنی عبادت بندگی پہ فخر کرتا رہا کہ میں نے تنی بندگی کی اے حسین تُو نے آج کربلا کی جریت پر اس حال میں وہ سردہ کیا ہے کہ قیامت تک میری بندگی اور عبادت تیرے سردے میں ناز کرتی رہے فدخلی جنتی تُو نے میری عبادت کا حق ادا کیا اب میری جنتوں کا مالک تُو ہے یہ مقام اور یہ شاہ نے مامی علی مقام کچھ شہادت کی پھر اس کے بعد بھی آپ دیکھیں کہ یہ سلسلہ پھر قربانیوں کا یہاں ختم نہیں ہوتا سارا خانوادہ شہید ہونے کے بعد بھی ابھی قربانیوں کا سلسلہ جاری ابھی سر نیزوں پر چڑھنے ہیں ابھی خانوادہ رسول کی پاگ دامن بی بی ہیں ان کو قیدی بنایا جانا ہے ابھی انہیں زنجیریں ڈالے جانی ہیں پھر اس کے بعد امامی علی مقام سیدنا امامی زین العابدین ان پر جو ساری ایک مسائب اور علام کے پہاڑ ان پر گزرتے ہیں وہ بھی پوری داستان ہے وہ بھی پورا ایک سفر ہے مگر ان ساری باتوں سے کچھ میسیج ایسے ہیں جو ہمیں انڈویجن سطح پر ملتے ہیں میرا ایک اور سوال آنے والا تھا ان تمام واقعات اور امام حسین کی قربانی میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا قبلہ کہ ہمارے سننے والے کے لیے ہم کیا واقعہ کربلا اور امام حسین کی اس سیرت ہے ہمارے لئے آج کے دور میں آج ہم دو ہزار اٹھارہ میں ہم کیسے اپنے عمل سے کردار سے عصوہ حسینی ہم کیا سیکھ سکتے ہیں امام حسینی قربانی سے یا واقعہ کربلا سے سب سے پہلے تو میں نے عرض کیا کہ جیسے امام حالی مقام کی اپنی ذات اور اس کے کمالات اور فضائل کی کوئی حد نہیں ہے واقعہ کربلا کی جو دائمینشنز ہیں اور جو اس کے پیغامات ہیں اور جو میسیج ہیں جو انسانیت کے لیے قیامت تک رہنمائی کا باعث اور ذریعہ ہیں اس کی بھی کوئی حد نہیں ہے مگر انفرادی طور پر اگر آپ لینا چاہیں تو سب سے پہلے ہمیں جو میسیج ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ باطل کے ساتھ کبھی بھی سمجھوتا نہیں کرنا انفرادی سطح پر ہمیں ایک میسیج ہر انسان کو واقع کربلا دے رہا ہے اسی لیے ہم تو کہتے ہیں کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں وہ صرف مسلمانوں کے یا ایک مسلح کے یا ایک جماعت کے لیڈر یا رہبر نہیں ہیں تو پوری انسانیت کے رہبر رہنمہ ہے پوری کائنات پوری انسانیت پوری انسانیت عظیم رہنمہ ہے پوری کائنات تک ان کا میسیج ہے اور ہدایت جو ہے وہ چل رہی ہے تو پہلا میسیج تو یہ ہے کہ کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرنا باطل کے دیکھیں اب انڈویجل ہماری زندگی کے معاملات ہوتے ہیں ہمیں تھوڑا سا کوئی دنیاوی نقصان نظر آتا ہے تو ہم اس کے لیے حق کو چھوڑ دیتے ہیں اب امامِ عالی مقام کی قربانی سے ہمیں پہلا میسیج یہ ملتا ہے کہ تمہاری جان ہی کیوں نہ چلی جائے تمہیں جو کچھ بھی قربان پر نہ پڑے کر دو مگر کبھی بھی باطل کے ساتھ سبتہ نہ پڑے ہمیشہ حق پر قائم رہو حق پر ڈٹے رہو دوسرا میسیج ہمیں یہ ملتا ہے کہ اگر کسی وقت میں ایسی صورتحال بن جائے کہ ظالم ظلم یا باطل جو ہے وہ طاقتور ہو اور تم تمہارے پاس دو آپشن ہو ایک یہ کہ تم اپنی جان بچانے کے لئے اس کا حصہ بن جاؤ اور ایک یہ کہ دوسرا اس کے خلاف کھڑے ہو جاؤ تو فرمایا اس میسیج ہی باقی کربلا سے جو ہمیں میسیج ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ کبھی بھی ظلم کا حصہ مت دو ظالم کا ساتھ مت دو جیسا آپ نے ہاتھ نہیں دینے کو تو ظاہراً لوگ کہتے ہیں ایک ہاتھ ہی تھا نا جو دے دیتے مگر اگر اس کی ڈیپٹ میں آپ گہرائی میں جائیں تو پھر انسان اگر کسی ظالم کا ساتھ دیتا ہے تو ظلم انسان برابر کا شریک ہو رہا ہے تو کسی صورت بھی جہاں ظلم ہو رہا ہو تو کبھی بھی ظلم کا ساتھ مت دو ظالم کا ساتھ مت دو جب بھی ساتھ دینے کی بات آئے تو ہمیشہ مظلوم کے لئے مظلوم کا ساتھ دو اس کے بعد ایک اور میسیج جو انفرادی سطح پر ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے جب انہیں شروع میں بھی بات کی تھی کہ اسلام قربانی کا دین ہے بے شک بغیر قربانی کے انسان کو کچھ نہیں ملتا بے شک تو انسان جب بھی اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہے گا اب یہ لفظ قربانی جو ہے اگر اس پر غور کریں تو قربانی کا لفظ قرب سے ہے اور جیسے کارا آ سے لفظ قرآن ہے اور قرآن کا معنی ہے پڑھنا اور قرآن کا معنی ہے وہ کتاب جسے اتنا پڑھا جائے کہ کوئی اور کتاب اس کے مقابلے میں نہ پڑھی جائے اسی طرح قرب سے قربانی ہے اور قربان ہے تو قربانی اس عمل کو کہا جاتا ہے کہ جو اللہ کا اتنا قرب دے کہ کوئی اور عبادت اور کوئی اور عمر اس قرب تک نہ پہنچائے تو قربانی ایک ایسی چیز ہے کہ آپ نے قدم قدم پر دینی ہے اپنی خواہشات کی اپنی عارضوں کی اپنی تمناوں کی پھر ظاہراً کبھی مال کی ضرورت پڑے گی تو مال کی قربانی کبھی وطن چھوڑنا پڑے تو وطن کی قربانی اولاد قربان کرنی پڑے اولاد کی قربانی اپنی جان دینی پڑے جان کی قربانی مفادات قربان کرنے پڑے مفادات کی قربانی تو یہ ساری قربانیاں ہیں جو ہمیں واقع کربلا سے ملتی ہیں جیسے میں نے آپ کو عرض کی کہ مسلح چھوڑنا پڑے تو چھوڑنا ہے ممبر چھوڑنا پڑے تو چھوڑنا ہے شہر مقدس چھوڑنا پڑے تو چھوڑنا ہے عجر و ثواب ظاہر ہے جو نظر آ رہا ہے وہ چھوڑنا پڑے تو چھوڑنا ایون کہ رکن آزم اسلام کا حج وہ قربان کرنا پڑے تو وہ بھی قربان کرنا ہے کس کے لیے اللہ کی رضا کے لیے اور انسانیت کی فلا اور انسان کی انسانیت کو امن دینے کے لیے اور اس میں اگر آپ کولیکٹیولی اگر آپ اس کا ایک اجتماعی میسیج لینا چاہیں تو امام علی مقام کی قربانی کا یہ پہلو اکثر ہماری نگاہوں سے اوجل رہتا ہے اور وہ یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ حقہ کے بنا علیہ الاز توسین تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صرف یہ کلمہ نہیں ہے یہ ایک پورا نظام حیات ہے پورا ایک سسٹم آف لائف ہے جو آقا علیہ السلام نے تیز سال کی یعنی عملی زندگی کے ساتھ اور ایک پریکٹیکل سٹرگل کے ساتھ انسانیت کو عطا کیا ہے اس میں جو بیسک اس کے اگر بنیادی فیچرز اگر آپ لے لیں تو ہمیں سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ امام علی مقام کی قربانی نے اس سسٹم آف لائف کو کیسے بچائے اسلام کو کیسے بچائے میں نے ارز کی اسلام رسموں کا عبادات کا مجموعہ نہیں ہے اسلام ایک زندگی کا نظام حیات ہے پورا اب اس کے اندر جو سب سے پہلا پرومینٹ فیچر ہے وہ یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کے دین کے اندر انسانیت کے لیے حفاظت ہے اس کی جان کی بھی اس کی مال کی بھی اس کی عزت و عبرو کی بھی اس کی مال اس کی آل اولاد کی بھی تو یہ ساری جو پروٹیکشن ہے جو سوشل سیکیورٹی جس کو آپ کہتے ہیں تو اسلام انسان کو بطور نظام حیات وہ سوشل سیکیورٹی مہیا کرتا ہے صرف اپنوں کو نہیں غیروں کو بھی کیونکہ جو غیر مسلم منورٹیز تھی وہ بھی دیاست مدینہ میں رہ رہی تھی ان کو بھی پروٹیکشن دی اس کے بعد ہیومن رائٹس اسلام کا جو یہ نظام حیات ہے بہرتوں کے حقوق بچوں کے حقوق انسانوں کے حتیٰ کہ اس کے اندر خوبصورت جملہ کر سمجھنا چاہیں اور پوری دنیا انسانیت کی رائٹس کی بات کرتی ہے مگر یاد رکھیں دنیا کا کوئی مذہب مردوں کو حقوق نہیں دیتا اسلام کا نظام اور دین وہ ہے کہ سسٹم ہے کہ وہ مردوں کو بھی انکار نہیں دیتا پھر منورٹی رائٹس ہیں پھر اس کے اندر اکاؤنٹی بیلٹی یہ احتساب ہے کہ خلفاء کے زمانے میں اگر آپ دیکھیں تو ان کو کھڑا کر کے پوچھا جا سکتا تھا کہ بھئی یہ کمیز ایک چادر سے تو نہیں بنتی تھی تو دوسری چادر کہاں سے آئی یہ اکاؤنٹی بیلٹی کے ایک سسٹم تھا جو آقا علیہ السلام نے اتا کیا اسی طرح پھر اگر آپ چلے جائیں تو ادارے مضبوط تھے ادارے اتنے مضبوط تھے یہ سٹرینٹ تھی اسلامی نظام تھا ریاست کے اندر ادارے اتنے مضبوط تھے کہ حضرت مولا علیہ المرتضاء کے خلاف جب ایک یہ یعودی نے دعویٰ کیا کہ یہ زیرہ میری ہے تو آپ نے کوئی ایگزمشن نہیں لی جیسے آج ہمارے ایگزمشن دی جاتی ہیں آپ خود چلے گئے یعنی ادارے اتنے مضبوط تھے کہ وہاں حاکم وقت بھی خود پیش ہوتا تھا اب یزید کے اگر آپ کردار کو دیکھیں تو اس نے یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو ڈیمولش کر دیا تھا ادارے کا مزور کر دیئے اکاؤنٹی بیلیٹی کا کوئی تصور نہیں اب قوم کا پیسہ اپنے ذاتی عیاشیوں پر حرام محمدی کو حلال محمدی کرتا اور جو جو دین کے شاعر تھے ان کو تبدیل کرنا شروع کر دیا حرمت دین کی پامال ہونے لگ گئی پھر غریبوں کا حق اس کی پرسنل جو ہے وہ اپنی ذاتی عیاشیوں پر خرچ ہونا شروع ہو گیا عدل و انصاف بلکل ختم ہو گیا اب جتنے عہدے تھے یا پبلک جتنی وہ سرویسز تھیں وہ ان لوگوں کو دی جو اہل ہی نہیں ہیں تو یہ آج کے دور میں جو پورا ہمیں ایک نظام نظر آتا ہے کہیں بھی کسی ملک کی بھی اگر آپ خرابی دیکھتے ہیں اور پولٹیکل سسٹم آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ بالکل تباہی کی دہانے کی طرف جا رہا ہے تو اگر تاریخ کے اندر آگر آپ یہ دیکھتے ہیں تو یہ ساری یہ جو فساد ہے اس کا آغاز اس دورے یزید سے ہوتا ہے چونکہ اس سے قبل اب یزید سے قبل جتنی عمریت ہوئی ہے ڈکٹیٹرشپ ہوئی ہے وہ اسلام کے نام پہ کبھی بھی نہیں ہوئی یزید سے قبل اگر آپ دیکھیں فیرون کو دیکھیں قارون کو دیکھیں حامان کو دیکھیں یا تاریخ انزانی کے اندر جتنے کریکٹرز ملتے ہیں وہ ماننے والے نہیں تھے وہ کفر کے نمائندے تھے اور کفر کے نمائندے بن کر اس پر کار فرماتے اس یزید کی بدبختی یہ تھی کہ نام اسلام کا لیتا تھا مگر سارا کچھ اس نے وہ لیا تھا جو اسلام کے گینس تھا اور اسلام کی قدروں کو توڑنے والا تھا یعنی حرام محمدی کو حلال کر دیا اب اس کے خلاف علم جو جہاد تھا وہ بلند کرنے کے لیے اگر پوری اگر ہمیں نظر آتی ہے صیرت اور کردار تھا وہ امام آئی تو آپ نے کھڑے ہو کر اصل میں اکاؤنٹیبلیٹی کو بچایا ہے آپ نے ڈیموکریسی کو بچایا ہے آپ نے ہیومن رائٹس کو بچایا ہے آپ نے مینورٹی رائٹس کو بچایا ہے آپ نے اکاؤنٹیبلیٹی کو بحال کیا اور آپ کا اصل میں پیغام یہ تھا کہ بختو یہ چاہتا ہے کہ میں ممبر پر بیٹھ کر مازو نصیت کرتا رہوں اور تو میرے نانا کے دین کی قدروں کو پامال کرے غریبوں کا حق لوٹے تو قیامت کے دن میں اپنے نانا کو کیا جواب ہوگا تو اب نقصان کیا ہونا تھا یعنی ہم کو عملی طور پر جد و جہد کرنی ہے تمام تعاوتی نظام جو بھی ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے کہیں ظلم ہو رہا ہے تو ہم کو آواز بلند کرنی ہے یہ اسوہ حسینی ہے ایک جملے میں تو یزید اصل میں چاہتا یہ تھا کہ اس دین کے ٹکڑے کر دیا جائیں اس دین کو ٹکڑوں میں باٹنا چاہتا تھا تو امام علی مقام نے آگے سے عملی طور پر کوشش کر کے یہ بتا دیا کہ میرے جسم کے ٹکڑے تو ہو سکتے ہیں میری اولاد کے جسم کے ٹکڑے تو کیے جا سکتے ہیں مگر کبھی بھی میرے نانا کے دین کو ٹکڑوں میں میں نہیں بٹنے دوں گا اسی لیے وہ شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ قتلِ حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد تو جب بھی دین پر ایسا وقت آئے کہ دین کو ضرورت ہو قربانی کی تو ہمارے لئے پیغام یہ ہے کہ ہم صرف امام حسین کا نام لینے والے نہ ہوں اگر عصوہ شبیری کو اور عصوہ حسینی کو بنانے والے ہوں اور جو جو تقاضہ انسانیت دین اور اللہ رب العزت کی رضا اور اللہ رب العزت کا دین ہم سے مطالبہ کرتا جائے تو ہستے ہستے وہ سب کچھ مجبوری کے ساتھ نہیں ہستے ہستے خوشی کے ساتھ اس پر شبیری پنبل کرتے ہوئے اللہ کے حضور پیش کر دیں تاکہ کل قیامت کے دن ہم امام علی مقام کا سامنا کرنے اور ان کا چیہرہ دکھانے کے ماشاءاللہ ماشاءاللہ قبلہ بہت بہت شکریہ اور آپ سے انشاءاللہ دوبارہ کسی اوپ پرگام میں میرے لئے عزاز صاحب نے انشاءاللہ بہت شکریہ آپ کو اللہ تعالیٰ ازائی خیر اتا فرمائے اب آخر میں مونیر اکبر مشتبہ عالم اور شاید صحیح صاحب نحا پیش کریں گے محمد وعالی محمد صلوات محمد صلوات حی حی زینب حی حی شاں حی حی زینب حی حی شاں پرویا قون مہاریوں ویلے جدو آیا نظر ان شام دنا حی حی زینب حی حی شاں حی حی زینب حی حی شاں سر حسین کٹا ہے جس ابتداء کے لیے سر حسین کٹا ہے جس ابتداء کے لیے ہے بیرہ سر حسین کٹا ہے جس ابتداء سر حسین جس ابتداء کے لیے سر حسین کٹا ہے جس ابتداء کے لیے سبتدہ کے لیے ہے بیردہ سر زینب ہے بیردہ سر زینب حسندہ کے لیے سر حسین کٹا ہے جس ابتدہ کے لیے سر حسین کٹا ہے جس ابتدہ کے لیے بتایا ہو رے یہ پڑھ کر حسین کا گلمہ کہ یا حسین ضروری کہ یا حسین ضروری ہے لائلہ کے لیے سر حسین کٹا ہے جس ابتدہ کے لیے سر حسین کٹا ہے جس ابتدہ کے لیے چڑھا کے بانوں نے ننیسی آستینوں کو سوارا ہے علی اصغر سوارا ہے علی اصغر کو حسین کٹا ہے جس ابتدہ کے لیے سر حسین کٹا ہے جس ابتدہ کے لیے ابھی ہے غیبے کے در پر کھڑی ہوئی زینہ ابھی ہے غیبے کے در پر کھڑی ہوئی زینہ ابھی نالک پہ خنجر ابھی نالک پہ خنجر چلا خدا کے لیے سر حسین کٹا ہے جس ابتدہ کے لیے سر حسین کٹا ہے جس ابتدہ کے لیے سکینہ تیری خاموشی پے ہے بپا کو حرام سکینہ تیری خاموشی پے ہے بپا کو حرام ترس رہا ہے یہ زندہ ترس رہا ہے یہ زندہ تیری صدا کے لیے سر حسین کٹا ہے جس ابتدہ کے لیے سر حسین کٹا ہے جس ابتدہ کے لیے ہے بیرے دا سر زینہ ہے بیرے دا سر زینہ سر حسین کٹا ہے جس ابتدہ کے لیے سر حسین کٹا ہے جس ابتدہ کے لیے ڈیرے دا سر موسیقی